یہ رہا لہوتی پکنک پوائنٹ ہمارا بھی ایک بندہ مرائے گا انہوں نے آٹھ بجے رات کو جنازہ نکالا پچیس پور دیکھتے ہم بھی چلا گیا بھئی ماشاءاللہ چلو بھئی فائنل اور نوڈلز کافی حد تک ریڈی ہو گئے ہیں بس ایک اوبال اور آجائے یہ رہا لہوتی پکنک پوائنٹ اور جیسا سوچا تھا اس کو اپوزٹ نکلا پہلے جب میں آیا تھا یہ سالی آفشار وغیرہ تھی اور اب تو برا حال ہوا ہے پھر یہاں پہ لگ سے ایک بدماشی ہے پر بندہ سو روپے لیتے ہیں جیسا ایکسپیکٹ کیا تھا ویسا نہیں ہے یہاں تو بارشوں کی طبیعہ تھوڑا اچھا ہوگا یہ دیکھیں فل ٹائم سی وی والا محول ہوا ہے بھائی ماشاءاللہ سے دانیل بھائی کیمپ لگانے کی تیاری کر رہے ہیں کیمپ پہ محنت کر رہے ہیں اور اس طرح کا یہ پوائنٹ ہے یہ دانیل بھائی کی ہونڈا سی بھی کھڑی بھی کیمپ شیمپ ہم نے لگا لیا ہے اندر شیل بھی بچھا دیئے تھوڑے سے کمفرٹ کو انکریز کرنے کے لیے وہ رہی ہیں بائکس میری بائک وہ پڑی پیچھے یہ ویس بھائی کی اور یہ جمیل بھائی کی اور یہ رہا کچھ پوائنٹ یہاں پر یہ بچھے بچھے آئے ہیں اب یہ نائیں گے بائیں گے یہاں پہ اور اپنی تھکن کو تھوڑا سا ہوتاریں گے کوکنگ کوکنگ کریں گے پھر انشاءاللہ چلیں گے یہ لوہتی پکنک پوائنٹ ہے اور اب اس جگہ کے بارے میں یہاں کے لوگل بھائی کچھ بتائیں گے جی بھائی یہاں آنے کے کوئی چارڈز وغیرے ہیں کیا ہے اس آپ کتابے یہاں کا بلکل پہلے یہاں کچھ لینا دینا نہیں تھا ٹھیک ہے ویسے یہ یوٹیوب پہ مشہور ہو گیا بہت دو دور سے لوگ آتے ہیں پانی ہے گہرا اور خطرناک ہمارا بھی ایک بندہ مرائے گوڑا تھا وہ بھی وہ دو ست تین سال پہلے کیونکہ پانی ہے یہ ہے ہی تھونی ابھی دو عبتہ پہلے ایک شہر کا بندہ گلچن حدیث کا تھا وہ مر گیا تھا سرنامی تھا ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا گاہوں کا یعنی کہ وہ دس بارہ بندے تھے ایک بینی گیا دوبارہ اس اسٹاپ پہلے بولا ہمارا بندہ اندر نیچے چلا گیا ہمارا سارا گاہوں آوا تو ہم نے کوشش کیا نہیں ملا پھر انہوں نے تارو مانگوایا انہوں نے آٹھ بجے رات کو جنادہ نکالا اچھا وہ آئیتے تیراغو آئیتے تیراغو آئیتے اچھا رسکو کرنے ہیں سیر کے لوگ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں پانی گہرہ ہے چھوٹا ہے جیسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں صحیح صحیح تو یہ کتنا گہرہ آگے سے یہ ہے پچیس فٹ چلیں بہت شکریہ آپ کا یہ پانی پچیس فٹ گہرہ ہے یہ بتا رہے ہیں تو آپ لوگ جب بھی آئیں خیال رکھیں اپنا اور زیادہ آگی نہ آئیں لائب جیکڑا ہے اپنے ساتھ اور یہ لوکل بھائی ہیں یہ آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہیں بھائی کرتے ہیں اور ککنگ وکنگ کریں گے پھر انشاءاللہ واپتی صد و ڈائن کی طرف تو فائنلی لائب جیکڑ پہنے مست مدر سے پانیوں میں نہا رہا ہوں اور سارے پیسے وصول ہو گئے جو سو روپے دیئے جو پیٹرون کے پیسے دیئے وہ سب یہاں آکے وصول ہو گا آگے پانی کافی کھے رہا ہے لیکن ہے تھیرپی ہو دیا بہت مزہ آ رہا ہے اور یہ والی لائب جیکڑ اوریجنل قدرت ہی لائب جیکڑ ہے شلوار مرابہ بری بھی ہے چلیں جی بھائی دانیل کو شوک چل گیا ہے ڈائپ مارنے کا پہلے تو وہ اس پالی پہ جا رہا تھا تو میں نے منع کیا بھائی وہاں سے ہوشی آ رہی ہے نہیں کر یہی سا ہی ڈائپ مار تو دانیل بھائی ڈائپ مارنے کی فل تیاری میں ہیں اور ڈائپ اس لئے مار رہے ہیں کہ نون لائب جیکڑ پہنی ہوئی ہے ورنہ تو آسان نہیں ہے ڈائپ مارنا چلو بھائی تھوڑی بہت تھوڑی بہت لائب جیکڑ کے ساتھ بھی جا نا جا ہمیں ویڈیو شروع رہی ہے بھائی اس کی پھر بھی تھوڑی تھوڑی پھوسک ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی پھوسک ہو رہی ہے چل بھائی دیکھتے ہم بھی چلا گیا بھائی ماشاءاللہ چلا گیا ڈائپ مار دی اب اس کے پیر نہیں پہنچ رہے اب یہ صرف لائب جیکڑ کے آسرے پہ اوپر اوپر ہے جبکہ کافی گہ رہا ہے اس طرف یہاں تو تقریباً 20 فٹ گہ رہا ہے اس جگہ پہ اور اس کونے پہ جاتے تو تقریباً 25 فٹ گہ رہا ہے اس طرف بھائی اگین آ چکا ہے اوپر دانیل اور اگین یہ جا رہا ہے کلابازی کیا مارنے جا رہے ہو بھائی کلابازی مارنے کیلئے کوشش جاری ہے کلابازی مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنا دل پکتا کر رہے کلابازی مارنے کیلئے چلو بھائی لیکن لائب جیکٹ پہنی ہوئے بھروسہ ہے اس سے پھر بھی خود پہ بھروسہ کرو لائب جیکٹ اتار دو خود پہ بھروسہ کرے گا چلا جائے گا اس کا اپنا خود اس کا بھروسہ توڑ دے گا پہلے میں یہاں سے ماروں گا پھر وہاں سے چلو بھائی مار لیں اس نے کلابازی چلیں جی دانیل وہاں پہنچ چکا ہے اور اس والی پاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے دانیل اب پتہ نہیں چڑھ سکتا ہے کہ نہیں چڑھ سکتا اور اس کا موڈ یہ کہ وہاں سے ڈائپ مارنا ہے اس کو چلیں جی دانیل پہنچ چکا ہے اور ڈائپ مارنے کی فل موڈ میں ہے آجا کیا ہوا چلو بھائی فائنلی دانیل نے سوچ لیا اور فیصلہ کر لیا اور جمپ مارنے کی کوشش کر رہا ہے چلو بھائی فائنلی دانیل نے جمپ مار دی ہے اور بس یہ دیکھو اتنا ڈر رہا تھا لائف جیکٹ پہن کے بھی اتنا کافی زیادہ ڈر رہا تھا بھائی لیکن اب فائنلی آ چکا ہے اور قریب آتا جا رہا ہے ابھی یہ نوڈلز بناوں گا میں اور نہایا بھی بڑے چھویو میں اب نوڈل وڈل بنائیں گے اور اس سہی انجوائے کریں گے مسالے وغیرہ اس کے اندر دل چکے ہیں نوڈلز میں اور ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے جمیل بھائی نوڈلز تیار ہو گئی ہے دانیل بھائی نے ہماری نوڈلز تیار کر دی ہے اور نوڈلز کافیت تک ریڈی ہو گئے ہیں بس ایک عبال اور آ جائے پھر انشاءاللہ جو اس کو نکالیں گے ہمارا کھانے کا سیٹ اپ ہے دو پلیٹس نوڈل اور یہ پلاو یہاں پر بھائی آئے میں انہوں نے دیئے یہ لوگ یہیں پری کھا رہے ہیں پانے میں یہ لوگ یہیں پری کھا رہے ہیں پانی میں اور ہم یہاں پر کھائیں گے یہ لگا ہوا پنا کیمپ چائے کے بعد اب بن رہی ہے چائے اس خوبصورت سے ویو کے ساتھ اور اس خوبصورت سے موسم کے ساتھ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اب دانیل بھائی پکا رہے ہیں چائے اور ماشاءاللہ دودھ پتی چائے پکا رہے ہیں دانیل بھائی کڑک دودھ پتی مجھے لگ رہا اس کا اندر پتی کم ہے کلر نہیں آ رہا ہے تھوڑی سو اور پتی دال دو تو اس خوبصورت ویو پہ چائے پینے کا اپنا مزہ ہے اور موسم بھی بڑا کوئی وی آئی پی ہو گیا اور یہاں پہ ککنگ مغرہ کی ہے میں نے نوڈلز بنایا اور چائے بنایا ہے نوڈلز دو دفعہ بنایا ہے کیونکہ ایسے مزے کے لگ رہے تھے بھوک لگ گئی رہی ٹائٹ والی اب انشاءاللہ یہ یہاں سے نکلیں گے اور پھر جائیں گے تھردو ڈیم اور تھردو فوریسٹ تو چائے پیتے ہیں چائے انجوئے کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہاں سے نکلتے ہیں ککنگ کا بڑا مزہ آتا ہے کیمپنگ میں ککنگ جو ہے نا یہ سمجھنے چار چان لگا دیتے ہیں ککنگ کیمپنگ میں تو ککنگ کا تو سینڈ دن کر رہے ہیں آپ لوگ جب بھی کیمپنگ کریں بڑا مزہ آتا ہے اور یہ پیخے توب مستی مزاگ چل لیا ہے بڑا کوئی وی آئی پی سین وڈا ہے اور موسم بھی بڑا پیار ہوا ہے بارش کا موسم فل ٹائم ہو گیا کالے کالے بادل آ گئے یہ بادل آئے ہوئے اور ہم لوگ یہاں سے چلنے ہیں جمیل بھائی اویز بھائی سب ریڈی ہیں اور میری بائک ریڈی ہے اب بس چلتے ہیں اور تھڑو فورسٹ میں ہم جا کے روکیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ فورسٹ بارش میں ہو جائے گا مزہ آ جائے گا چلیں میرے ساتھ مزہ آ جائے گا